السلام علیکم تمام دوستو کو ایوری تنگ ایزی چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ویڈیو سعودی وزارت العمل نے جو آج سعودی وزارت العمل قانون نمبر اکتالیس کو کینسل کیا اس کے مطالق ہے دوستو اگر آپ لوگ کو یاد ہو اپریل کی مہینے میں سعودی وزارت العمل نے قانون سادر کیا تھا کرونا کے وجہ سے کرونا کے سب قانون سادر کیا تھا قانون نمبر فورٹی ون اکمادہ نمبر واحد اور بین کو سادر کیا تھا جس میں اس مسسل کو تاوان سے دیوالہ ہونے سے بچانے کے لیے قانون میں ترمیم کیا گیا تھا جس میں وہ مسسل جس کے ساتھ کام نہیں ہے یا اس کے ساتھ کام کم ہے ساتھ میں کرونا کے وجہ سے جو کرویوں لگائی گئی تھی اس کے وجہ سے کام کے لیے ٹائم کم ملتا ہے تو اس میں سعودی وزارت العمل نے کچھوں قانون سادر کیے تھے تاکہ مسسل تاوان سے بچے اور جو غیر ملکی ہے وہ ملاہ ہے وہ بھی کام جاری رکھیں غیر ملکی املا کا بھی کام چلے اور مسسل کا بھی کام چلے جس میں دوستو سعودی وزارت العمل نے خانون سادر کیا تھا جس میں تحفیظ عجر عامل امائی تنصب ماہ عدد ساتھ العمل فعلیا یعنی دوستو سعودی وزارت العمل نے خانون سادر کیا تھا کہ جو مسسل کام کرنا چاہتے ہیں کرونا کے وجہ سے کھرپیو کے وجہ سے اس کو ٹائم کم ملتا ہے تو وہ گھنٹوں کے حساب سے جتنے گھنٹے کا کام کرتا ہے اس کے حساب سے اپنے عامل کو تنخوا دے ساتھ میں دوستو اس میں دوسرا قانون بھی ایٹ کیا گیا تھا کہ اگر کوئی غیر ملکی گھنٹوں کے حساب سے کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کو جتنے مہینے وہ گھر میں بیٹے گا اس کا جو سالانہ چھٹی ہے اس میں حساب کیا جائے اگر کسی ایک مہینے کا چھٹی جمع ہوا ہے تو اس کو ایک مہینہ اسی میں حساب کرے یا اگر ملکی گھنٹوں کے حساب سے کام نہیں کرنا چاہتا جتنے دن گھر میں بیٹے گا وہ اپنے چھٹی کے حساب میں بھی شامل نہیں کرنا چاہتا تو وہ بغیر پیسوں کے گھر پر بیٹھ سکتا ہے تو دوستو اس قانون کو آج سعودی وزارت العامل نے ختم کر دیا جو دوست جو مستسی اپنے عملات سے گھنٹوں کے حساب سے کام کرا رہے تھے چھ گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے وہ آج سے ختم آج کے بعد پل ڈیوٹی کام ہوگی اور تنخواہ بھی جتنا تھا اتنا ملے گا ڈیوٹی فول اور تنخواہ بھی پل ملے گا یعنی ابھی کوئی مستسی بھی اپنے عامل کو چار پانچ گھنٹوں کے حساب سے تنخواہ پر نہیں رکھ سکتا اگر اس نے رکھنا ہے تو مکمل تنخواہ اور مکمل ڈیوٹی اس سے لینا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم